اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام بدر سارے انبیاء کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا سنگ میل ثابت ہوئی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی راہ میں بھی ہجرت ایک سنگ میل تھا انہوں نے اپنی جائدات کھیتوں اور کاروبار کو ہجرت جانے کے لیے چھوڑ دیا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے جو مال و جائدات چھوڑی تھی اسی کو لے کر کفار مکہ تجارت کے ذریعے نفع ہونے والے مال سے مسلمانوں کو تبہہ اور برباد کرنا چاہتے تھے اسی مقصد کی تکمیل کی خاطر ابو سفیان کی خیادت میں ایک خافلہ تجارت کے لیے ملک کے شام بھیجا گیا جب اس کی واپسی کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاقب کرنا چاہا اور ان کے منصوبے کو ملیامیٹ کرنے کی چاہت میں مدینہ سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے لیکن ابو سفیان خافلے کو لے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ قریش کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار تھے سن دو حجری سترہ رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا بدر کا دن اسلامی تاریخ کا سب سے یادگار دن ہے باطل کو حق کے سامنے ہتیار ڈالنے پر مجبور کرنے والا دن ہے بدر ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو شکست دینے والا ایک دن ہے بدر بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی کا ایک اہم نمونہ ہے جو سماجی سطح پر مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے جب ہم رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بدر کو یاد رکھنا چاہیے بدر میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے اصباق موجود ہیں جب مکہ مکرمہ میں مذہبی آزادی سے محروم کیا جا رہا تھا اور مذہب کی وجہ سے سخت ظلم کیا جا رہا تھا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے مدینہ میں اسلام کا عروج اور مسلموں کا طاقت حاصل کرنا دشمن کے لیے خطرہ کی گھنٹی تھی اسلامی تاریخ میں بہت مشہور جنگ بدر میں نحت اور غیر مسلح مسلمانوں نے اپنے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو شکست دی تھی جنگ سے دشمنوں کا بڑا صدمہ پہنچا مسلمانوں کا یقین اور اعتماد اور خربانی نے انہیں فتح دلائی بدر حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ تھی بدر سے ہمیں سبخ ملتا ہے کہ خربانی اور لگن ہوں تو کوئی ظالم حکمران یہاں حکومت نہیں کر سکتا لہٰذا قرآن پاک بدر کے دن کو یوم الفرقان کہتا ہے یعنی حق اور باطل کو واضح کرنے والا دن موسیقی موسیقی